میں آپ کو تین سے چار وڈیو دین حقیقت روی ہے جو آپ کو ایونٹ سیکیورٹی کے مطلب انفرمیشن دیتی ہیں ایونٹ سیکیورٹی کا فارم کس طرح کہا ہے ایونٹ سیکیورٹی کے کیس طرح کی ایونٹ سیکیورٹی کے فی کی کتنی کی اور کس طرح آپ کر سکتے ہیں تلیکن کچھ لوگوں کے پھر بھی سوال آ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ جو قیسٹن ہے ان کے مطلب بتائیں جو فی ہے اس کے مطلق بتائیں جو فام ہے اس کے مطلق بتائیں تو میں نے تفسیر سے تین چار ویڈیو بنا کے آپ کو دی ہیں جو سیرا کی ویب سائٹ کے پر جا کے میں نے آپ کو کلیر ہی ہر چیز بتایا ہے لیکن پھر بھی جو نئے دوست میرے ہیں ان کو شاید کچھ مسئلہ آ رہا ہے اس چیز کے بارے میں کس طرح سوال ہوں گے کیا یہ جو اگزہم ہے وہ ٹف ہے یا نرمل ہے یا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس کے مطلق میں آج آپ کو بتاؤں گا آہ ایکچولی کویسٹن کس طرح کے ہیں پھر وہ جو ہے وہ فیس کتنی ہیں تو اس کے مطلق ہم بات کریں گے آپ جب سیرا کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اس طرح کا لوگو ملے گا یہ دیکھیں یہ سیرا کا ہے یہ مس سوچنا کہ میں اپنی طرف سے کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یا کچھ سیرا کی ویب سائٹ پہ یہ چیزیں نہیں ہیں نہیں یہ بالکل سیرا کی ویب سائٹ ہے آپ یہاں سے جا کے سیرا کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آہ یو ای کا لوگو جو ایمریس کا لوگو ہے وہ یہ دیکھ لو دبائی گورمنٹ کا لوگو ہے اور میں آپ کو سیرا کی ویب سائٹ سے ہی بتا رہا ہوں جو سیرا ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کو کورس کرواتا ہے جو آپ کو ایونٹ سیکیورٹی کا کارڈ دیتا ہے تو اس کی ویب سائٹ پہ وہ میں آپ کو لے کے آہوں اور اس کی ویب سائٹ سے ہی آپ کو میں سب کچھ بتاؤں گا تاکہ آپ کو جو مسئلہ آ رہا ہے وہ مسئلہ دور ہو جو وہ کلیر ہو جو اور آپ اپنا کورس کر کے اپنی جو ہے جاب سٹارٹ کر سکیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب آپ سیرا کی ویف سیڈ پہ آئیں گے تو آپ کو جو کورس ہے اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ جو کورس کی فی ہے وہ فائیو ہنڈر فیفٹی درم ہے تو اگر آپ اپنی کنٹری کا ساب لگائیں تو ڈیفرینٹ ہے پاکستان کا کچھ ڈیفرینٹ پرائز بنتی ہے انڈیا کی کچھ ڈیفرینٹ بنتی ہے تو اپنے اپنا ساب لگا لیں کہ اپنا کتنا پیسہ آپ کا بنتی ہے آپ کی کنٹری کا تو پانچ سے پچاس جو درم میں یہ فی ہے پھر انگلیش لینگویج ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بھی آپشن آتا ہے کہ عربیق بھی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کو جس انگلیش لینگویج یہ ہے اس میں عربیق بھی ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کون سی لینگویج چوز کرنی ہے کون سی لینگویج آپ سیلیٹ کرتے ہو یہ آپ کو پڑھا ہے لیکن جو ہی امپورٹنڈ ہوتی ہے وہ انگلیش ہی آپ کو پڑھائی جاتی ہے پھر آپ کوئی کوئیسٹن ہو تو عربی میں بھی بھی اس کو آپ اپنے جو ٹیچر ہے جو آپ کو کلاس دیتا ہے اسے پوچھ سکتے ہیں جو کورس کا پریئٹ ہے وہ ایک دن کا ایک دن میں ہی سب کچھ آپ کا کلیر ہوئے گا تو آپ کو جو ٹریننگ ٹائمنگ ہے ٹریننگ آور کتنے وہ آٹھ گھنڈے کی ہے تو صبح غالباً آٹھ بھائی سے لے کے دو بھائی سے دو سے تین بھائی تک ہوتی ہے اس کے بعد پھر اسی دن ہی آپ کا ایکزیم ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ نے اسی دن آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ دے کے آنے ہیں تو اگر آپ چاہو تو ریجسٹر بھی کرا سکتے ہو ہوت کو اس ویب سیٹ بھی اوپر جاؤ کے تو فارم بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ دیکھ لو ڈاؤنلوڈ ڈاپلیکیشن فارم فرام بلو تو اس ڈیٹیل کے اوپر جا کے اپنا فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اپنا فارم بھی فیل کر سکتے ہو تو بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب سے اپنا فارم ڈاؤنلوڈ کرو اس کو فیل کرو یہ دیکھ کو پرنٹ بھی کر کے آپ نکال بھی سکتے ہو ایمیل بھی کر سکتے ہو اپنی ایمیل کے اوپر اگر آپ کو کوئی کو سوال ہو جو کنفیوز کر رہا ہو اگر آپ پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ سیرا کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے یہ ہیلپ نے نمبر لکھا ہویا یہاں سے بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سے تو یہ تین سٹیپ ہیں ٹھیک ہے پہلے سٹیپ آپ نے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے دوسرا اپنے فی تیسرا پھر آپ کا اگزیم ہوتا ہے تو تینوں سٹیپ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا جو بھی ہے تو آپ جا کے آہ ہوت بھی کر سکتے ہوئی ہے دیکھو اپلیکیشن فارم اس ویب سائٹ سے آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اس کورس میں کچھ ان ہوئیں گے اس میں آپ اپنا کوس انڈول کریں گے تو آپ کو ہر طرح کی انفرمیشن مل جائے گی اگر پھر بھی نہیں ملتی تو پھر بھی آپ ہمارے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو یا سیرا کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے آپ کر سکتے ہو یہ دیکھو اپلیکیشن فارم پھر پیمنٹ میتھڈ آتا ہے پھر آپ کا پاسپورڈ سائز پکچر آتا ہے فوٹو پھر پاسپورڈ کا بھی ایمرس آئیٹی کا بھی جو آپ کا ہے تو اس کے بعد آپ نے ریجسٹر کرنا ہے اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ کچھ پرشان کر رہے تو آپ کو کوئی بھی اس طرح کی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ جو فٹنٹ ٹیسٹ ہے اس کے بارے بات کریں یہ زیادہ تر امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے سپرویزر کی جاب کے لیے سیکیورٹی گارڈ کے لیکن ایونٹ سیکیورٹی کے لیے جو ہے نا وہ یہ ایونٹ سیکیورٹی کے لیے یہ کورس نہیں یہ ٹریننگ نہیں ہوتی فٹنس ٹیسٹ جس آپ کو یہ کوئیسٹین ہے وہ دیکھنے ہیں یہ میں آپ کو اس لیے آج بتانے والا ہوں یہ جو کوئیسٹین ہے یہ اس طرح کہ ٹاپک ہوئیں گے یہ آپ میں سوچنا کہ یہ سواری پانچ شے ساتھ ہیں نہیں یہ مین ٹاپک ہوئے گا مثلا یہ ایک ایک لیسن ہوئے گا ایک جس کو آپ پاکستان زبان میں تو سبق بولتے ہیں جب باپ بولا جاتا ہے تو ایک ایک لیسن ہے تو اس طرح کے لیسن ہوئے گے پھر اس میں آپ کو تفصیل سے ڈیپلی جا کے وہ سب کچھ پڑھائیں گے لیکن کوئی بھی مشکل نہیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا میں آپ کو اس کی بھی ڈیفنیش سب کی بتا دوں گا تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے آپ اس کورس کو جلدی جلدی کر کے اپنی بھی ہیلپ کریں اور اپنی فیملی کی بھی ہیلپ کریں اچھے پیسے کمائیں اپنا ہوت کا ویزا لیں فریلانسر ویزا آزاز ویزا تو یہ ویزا لے کے آپ کام کریں اگر آپ کو ویزا نہیں میرا تو ہمارے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو ہم بھی آپ کو فریلانسر ویزا پروائیڈ کریں گے اس میں کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے آپ کو اس میں کوئی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو فریلانسر جو ویزا ہے آزاز ویزا وہ مل جائے گا تو اگر آپ کسی اور سے لینا چاہتے ہو تو اس سے بھی لے لینا وہ کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے لیکن جب کسی ویزا لو تو اس کو بولو کہ میں نے ایونٹ سیکیورٹی کے کام کرنا ہے اس کے لیے مجھے اینو سی چاہیے تو اینو سی بہت ضروری ہوتی ہے کورس کرنے کے لیے نو سی نہیں چاہیے ہوتی ہے چاہے ویزیت بھی ہو چاہے وہ لیبر کامپنی کی ڈا پٹی ہو چاہے سیکیورٹی بھی کامپنی کی وزی اپہ گئی ہو تو کورس کوئی بھی کرتے لیکن جب آپ نے کارڈ اپلائی کرنے تو کارڈ کے لیے پھر آپ کو اینو سی لازم ہوتی ہے اینو سی لازم آپ نے سمنٹ کرنی ہوتی ہے آنلین تو وہ بھی میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے جو سیرا کارڈ ہے وہ کس طرح آن لین آپ اپلائی کر سکتے ہیں ابھود بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو ایک منہ جگہ بھی بتائی تھی الکسیس میں پلیس ٹیشن کے پاس وہاں آپ ایک ٹیپک وہ سینٹر والا ہے وہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا تو وہ لوگ ڈیلی یہی کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے کچھ بیس یا تیسرم لے کے آپ کے جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کی آن لین سبمنٹ کر دے گا تو اس میں کوئی پرچانی کی بات نہیں ہے تو اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو تو چینل کو جو لائک ہے وہ لازم کیا کرو اور ویڈیو کو بھی شیئر کیا کرو اگر ہو سکے تو حلقہ سا جو سبکرائب والا بٹن ہے نا اس کا بھی دوازیہ کرو کیونکہ آپ لوگ آتے ہو وزٹ کرتے ہو چلے جاتے ہو آپ کے نہ سبکرائب کرنے کے ویڈیو سے ابھی تک میرے جو سبکرائبر ہیں وہ کم ہیں تو پلیس سبکرائب لازم کیا کرو تو اس چینل کی بھی ہیلپ ہوئے گی اور آپ کی بھی ہیلپ ہوئے گی آپ کو جو نئی ویڈیو آئے گی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کا بھی ہلکا تھا ٹچ کر دو یار تو چلیں بات کرتے ہیں آج ٹائپ آف جو کوئسٹن ہے آپ کے کس طرح کے کوئسٹن ہوئیں گے کس طرح کے سوال ہوئیں گے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور جو آپ کے اگزیم میں آئیں گے جو سیرہ کی رکوائرمنٹ جو سیرہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے جو سیرہ آپ کو سوال دے گا جو آپ کے اگزیم میں آئیں گے تو ان کے بارے میں آپ کو میں آج جو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں تاکہ آپ کا مائنٹ بانجے آپ پتا چال جائے کس طرح کے سوال ہوئیں گے کس طرح کے کوئسٹن ہوئیں گے اور کیا آپ کو کرنے اور ان کی آج دیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جو سیرہ والے ہیں وہ انگلیش میں آپ کو پڑھائیں گے یا اربک میں لیکن انگلیش کے زیادہ چانس ہوتے ہیں تو آج میں اس لئے آپ کو آپ کی خود کی زبان میں بتاتا ہوں کیونکہ مدر لینگویج میں مدر جو لینگویج ہوتی ہے اس میں لوگ جیدی سمجھتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ انڈیا سے جو میرے دوستہ لگ رکھتے ہیں پاکستان سے بغنہ دیش سے نپال سے تو سب کو ہندی آتی ہے تو اس لئے آج ہندی میں بات کرتے ہیں ہندی اردو میں تو سب سے پہلے جو ہمارا کوئیسٹین ہے وہ ہے جی ٹائپ آف ایونٹس تو یہ آپ نے چیز گور کرنی ہے اگر آپ سیکیورٹی میں کام کر رہے ہو تو آپ کو اس اس کوئنٹ کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا اگر آپ نے پہلے کام نہیں کیا آپ فرس ٹیم کام کرنا چاہتے ہو یا فرس ٹیم آپ اس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہو یہ میں آپ کو بات ایک بتاتا چلوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کوئیسٹین ہے نا ایونٹس کیورٹی کا مطلب آپ کدھر بھی دنیا میں چلے جاؤ آر اوول دا ورلڈ کدھر بھی چلے جاؤ یہی کوئیسٹین آئیں گے آپ کو ایونٹس کیورٹی میں جب بھی آپ کام کریں گے کسی بھی ملک میں ہو آپ تو یہی آپ کو جو کوئیسٹین ہے وہی آپ کو پڑھایا جائیں گے یہی کوئیسٹین آئیں گے ان پوائنٹ کے اوپر ہی آپ کو کام کرنا پڑے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس pen and book ہے تو آپ ابھی نوٹ بھی کر لو اگر آپ سکرین شارٹ لینا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہو کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے بہت کام آئیں گے آپ اگر سیکیورٹی گارڈ میں کام کر رہے ہو سپرو ویزر کام کر رہے ہو ایونٹ سیکیورٹی میں کام کر رہے ہو یا آپ کلاب میں کام کر رہے ہو یا بہن سریعہ کرنا چاہتے ہو یا اپنی کنٹری میں بھی ہو ایون آپ دبائی میں نہیں بھی ہو یو اے میں نہیں بھی ہو تو جدر بھی آپ جاؤ تو ایک سیکیوٹی والے کے لیے یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ اس کی جو جاپ ہے وہ ایزی ہو اور اس کو پتہ چلے کہ ایکچولی اس کی جاپ کا مقصد کیا ہے اور کس کام کے لیے وہ جاپ کر رہے اور کون سے پوائنٹ کو اوپر اس کو گور کرنا پڑے گا اس کو ان پوائنٹ کو اوپر فوکس کرنا پڑے گا تاکہ اس کی جاپ میں ایمپرویمنٹ آئے اور اس کی پھر سیرلی بھی بھی ایمپرویمنٹ آئے اور جب سیرلی ایمپرویمنٹ آئے گی تو پھر آف کورس آپ کی جو پوست ہے وہ بھی بڑے گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایونٹ جو ٹائپ آف ایونٹس ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کو کیوں ہی اس طرح انہوں نے آپ کے اکسپلین کیا ہے تو اس کا جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ ٹائپ آف ایونٹس کا مطلب ہے کہ کس طرح ایونٹ ہو سکتے ہیں آپ کو جاب کو دوران کون سے ایونٹ مل سکتے ہیں کس طرح ایونٹ ہو سکتے ہیں کم سے ایونٹ کے اوپر آپ کو جاب کرنی پڑ سکتی ہے یا یہ ایونٹ کس طرح کے ہیں اگر آپ ایزی زبان میں سمجھیں تو ایونٹ میں سب سے جو امپورٹنڈ ہے جو دبائی میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میوزک میوزک ایونٹ بھی ہو سکتا ہے میوزک میں ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے چاہے آپ کی جاب کلب میں ہو ایونٹ کسی میں ہو یا ایونٹ کسی کو بیہت سے شو کو جو کسی طرح کا ہو فارضیمپل آپ کی شادی بیعہ ہے آپ کی کنٹری میں تو اس کو بھی ایک ایونٹ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہے تو ایک ایونٹ پبلک کے ادھر میں آنی ہے تو اپنی کنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی والے نہیں ہوتے لیکن ایدھر جو سسٹم میں کوئی سیکیورٹی والے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو میننج کرتے ہیں جو بھی سیکیورٹی کے مطلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکیورٹی والے دیکھتے ہیں تاکہ جو لوگ ادھر آتے ہیں وہ سیفلی ہی اپنا جو ہے ایونٹ انجوائی کریں اور آپ فان کر کے پھر چلے جائیں تو ایونٹس میں ہر طرح کا کوئی بھی کوئی بھی شو وغیرہ ہو جا پاکستان میں زیادہ جلسے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ یہ ایک ایونٹ ہے کیونکہ ادھر بھی سیکیورٹی والے کام کرتے ہیں تو آگے جاک میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو کام کیا ہے اس کے اوبر آگے والے جو کوئیسٹین ہیں وہ یہی آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ نے کام کیا کرنا ہے ادھر ایونٹس آپ کسی بھی ایس سے جدر بھی لوگ کٹھے ہیں پچاس سو بیس اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ادھر ایک سمجھے چھوٹا سا ایونٹ ہی ہوتا ہے تو اس میں آپ کا میوزک ایونٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا گورنمنٹ کا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے پرائیویٹ پالٹی بھی ہو سکتی ہے میٹنگ بھی ہو سکتی ہے یا کچھ لوگوں کی گیترنگ بھی آپس میں ہو سکتی ہے مثلا بیس تیس چالی پچاس لوگ ہیں کچھ پالٹی بغیرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک ایونٹس یہ ہے تو ادھر بھی زیادہ نہیں تو ایک دو سکیوٹی چاہیے ہوتا ہے یہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ یہ ایونٹ کروا رہے ہیں کس طرح کا ہائپرفائل ایونٹس ہے یا وہ نارمل ایونٹس ہے تو اس کے ساتھ سے پھر سکیوٹی بھی ریکوائر ہوتی ہے دبائی میں ہر ایونٹس کے لیے سکیوٹی لازم ریکوائر ہوتی ہے اگر آپ سکیوٹی کوئی بھی ایونٹس کمپنی ہائر نہیں کرتی یا ایونٹس جو کروا رہے ہیں پھر گورنمنٹ کو فائن دیتی ہے پہلے تو اپروال نہیں دیتی اگر وہ لوگ کروا بھی لیے ہیں پھر گورنمنٹ اس کو ان کو فائن دیتی ہے سیرا ڈپارٹمنٹ اس لیے ہر ایونٹس والے کو چاہے وہ پرائیوٹ پارٹی ہے چاہے وہ بڑی پارٹی ہے چاہے وہ میوزک شو ہے چاہے وہ کوئی نارمن کوئی ایوینٹس ہے جدہ لوگ کٹھے ہو رہے ہیں یا ابھی تو جیسے گوڑوں کی ریس چلتی ہے دبائی میں تو یہ بھی بہت بڑا ایوینٹ ہے جیسے کوئی سنگر آتے ہیں مثلا کہ دبائی ایک انٹرنیشنل جگہ ہے یہاں پہ پھر انٹرنیشنل ایوینٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل سنگر وغیرہ یا آٹس وغیرہ یا گلوکار وغیرہ آتے ہیں تو ادھر تو یہ کام چلتا رہتا ہے تو مثلا فوٹبال کا ایوینٹس ہو گیا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے وہ بھی ایک ایوینٹس ہی ہے تو اس طرح کے جو ایوینٹس ہوتے ہیں ایدھر سیکیورٹی ایوینٹ سیکیورٹی کی ضرور پڑتی ہے اور ایوینٹ سیکیورٹی زیادہ کام کرتی ہے تو ایوینٹ سیکیورٹی زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹ ایم کام کرتے ہیں مثلا ان کے اپنے بیزی ہوتے ہیں تو پھر وہ جب ایوینٹس ہوتے ہیں تو وہ پھر جاک ادھر کام کر ہیں ہوتا کہ وہ لوگ لائپنا ویزا لیتے ہیں اس کے بعد اپنا لائسنس لیتے ہیں سیرا کی طرف سے ایونٹ سیکیوٹی کار پھر وہ جو ایونٹس کمپنی ہیں ادھر آپ خود کو جا کے رجسٹر کرواتے ہیں اپنی ڈیٹیل دیتے ہیں اپنا پاسپورٹ کاپی اپنا ایمرس ایڈی کاپی اس کے بعد اپنا ویزا کاپی اس کے بعد آپ کا سیرا کارڈ جو ایونٹس کارڈ ہے وہ دیتے ہیں اس کے بعد جو کمپنی کا آپ کا ویزا ہے اس کا جو پرمیشن لیٹر ہے ٹھیک ہے نو ابجیکشن کا وہ دیتے ہیں ادھر ہوت کو رجسٹر کرواتے ہیں پھر جب ان کمپنی کے پاس کوئی ایونٹ آتا ہے کام آتا ہے تو پھر وہ جو لوگ جنہوں نے آہ رجسٹر کروایا ہوتا ہے اس کمپنی کو کمپنی میں ہوت کو تو ان کو پھر وہ کمپنیاں کال کر کے بلاتی ہیں کہ اتنے دن کا ایونٹ ہے ایونٹ ہے ایونٹ ہے اتنی ہم آپ کو ایک ہنٹے کا پھر کریں گے تو اس طرح کا پرسجر ہوتا ہے ایونٹس کمپنیوں کام کام سے ملتا ہے جب کوئی ایونٹ کرواتا ہے تو وہ اس کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے تو پھر ایونٹس کمپنیوں سے ہی جو ایونٹس کیورٹی کمپنیوں سے ہی کانٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیفنیشن ہے کچھ آہ شارٹلی لیکن جب آپ کو ٹیچر پڑھائے گا تو وہ آپ کو ڈیپلی جا کے اور بھی چیزیں بتائے گا یہ جس میں نہیں ہے آپ کو ایک آہ سیمپل سی ڈیفنیشن دی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹائپ آف ایونٹس ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں سیکیورٹی چیلنج آیٹ ایونٹس تو یہ یہ کام کی چیز ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کی ایونٹ کو ڈیفنیشن آپ نے سمجھ لی ابھی یہ آپ کو یہ چیلنج ہوئے ہیں نا مثلا کہ سیکیورٹی چیلنج آیٹ ایونٹس تو یہ آپ کو کون کون سے ایشو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ اس ٹاپک میں اس لیسن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کون کون سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا کون کون سی مشکلوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کس طرح آپ کو جاب کرنی پڑی گی فارزیمپل بھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کڑے ہو تو ایک مثال لیتے ہیں ابھی آپ فارزیمپل ایونٹ سٹیج کے پاس کر رہے ہو سنگر ہے جو وہ اپنی پرفارمز دکھا رہا ہے چاہے وہ آرٹس ہے سنگر ہے یا فنی کوئی بھی ہے یا کوئی گورمنٹ کا ایونٹ ہے تو ادھر کوئی بھی بندہ وی ای پی جو ہے وہ اپنا وہ اپنی سپیچ کر رہا ہے تو ادھر آپ کو کیا کام ہے ادھر آپ کو کون سا چیلنج ہے ٹھیک ہے یہ ایک جنس آپ کو سیمپل مسال دے رہا ہوں ادھر آپ کو کون سی کس طرح کی جاب کرنی پڑے گی کون سا آپ کو چیلنج جو فیس کرنا پڑے گا کون سی مشکل آپ پہ آ سکتی ہے کس طرح آپ کو کوئی ہارڈ آہ ہارڈ ٹائم جو ہے مشکل ٹائم دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سٹیج کے پاس کھڑے ہو تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ جمپ کر کے سٹیج کے پر جانے کوشش کرے ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس بندے کو جو سپیچ کر رہا ہے اس کو نقصان پھوچانے کوشش کرے ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کرے ہو سکتا ہے کوئی کچھ آئی میوزک کی بن چاہ رہا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں کو آہ جو جنگ لڑکی ہوتے ہیں وہ سٹیج کے پر جمپ مارنے کوشش کرتے ہیں یا جو سنگر وغیرہ جو آرٹس کے ساتھ پکٹے لینے کوشش کرتے ہیں یا سٹیج کے پر جانے کوشش کرتے ہیں یا یہ بھی ہوتا ہے کچھ آہ لائٹیں جو لگی ہوئے ہیں یا ساؤنڈ سسٹم لگا ہے اس میں کوئی خراب بھی آجے یا ادھر فائر بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ان ان مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں اس لیکیشن کے اوپر ٹھیک ہے یہ یہ چیلنج ہے آپ کے لیے ان چیزوں کے لیے آپ کو ریڈی رکھنا پڑے گا کہ یہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہو سکتی ہیں اس جاب کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کے سے اچھے سے ڈیل کرے کوئی سے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ساتھ فائٹ کرنے کوشش کرے آپ کو دھکا مارے یا آپ کے ساتھ بیڈ لینگویج یوز کرے یا آپ کو پنچ مارنے کوشش کرے تو ان چیزوں کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ جان بوچی کر رہا ہو سکتا ہے کسی بندہ نے ٹرنک کی ہو تو آپ کو ان چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کو خود کو ان چیزوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے اور تیار رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ ہوگی کہ میں نے ان چیزوں سے ان ان چیزوں سے گزر کے جاب کرنی ہے جب مجھے یہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو ڈیفرینٹ لوکیشن پہ ڈیفرینٹ چیلنج ہوتے ہیں ڈیفرینٹ لوکیشن کی ڈیفرینٹ جاب ہوتی ہے ڈیفرینٹ پرشانی آپ کو فیس کرنی پڑ سکتے ہیں اور اگر آپ سٹیرکیس کے پاس کھڑے ہیں تو ڈیفرینٹ ایشو ہے اگر آپ سٹیرک کے پاس کھڑے ہیں تو ڈیفرینٹ ایشو ہے اگر آپ وی ای پی لانچ میں کھڑے ہیں تو ڈیفرینٹ ایشو ہے اگر آپ نیرمال لانچ میں کھڑے ہیں تو ڈیفرینٹ ایشو ہے اگر آپ وی وی آئی پی لانچ میں کھڑے ہیں تو ڈیفرینٹ ایشو ہے مثلا ہر لوکیشن کا اپنا اپنا ایشو ہے اور اس کو اپنے اپنے طریقے سے ہی اپنے فیس کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کوشی کرنے ہے ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں آپ نے کسی کے اوپر گسہ نہیں دکھانا کسی کو اگریسی بہیور نہیں دکھانا آپ کا جو بہیور وہ اچھا ہونا چاہیے ایک میڈیم نہ زیادہ نرم اور نہ زیادہ صحت آپ سب کو آہ کول رکھنے کوشی کرنے آپ جو صورتیال اس کو مینج کرنے کوشی کریں گے تاکہ جو آہ ایونٹ ہے وہ سموتھلی چل سکے آپ کی وجہ سے کوئی دشواری نہ بنے کو مشکل نہ بنے آپ کو چاہیے کہ اس صورتیال کو فیس بھی کریں اور اس ایونٹس کو سموتھلی آہ ساتھ لے کے بھی چلیں یہ نہ ہو کہ آپ کے وجہ سے فائٹ ہو جائے یا آپ کسی ایک ساتھ میس بھیو کر دیں یا آپ کسی کے ساتھ بیڈ لینگوی یوز کر دیں گا اور آپ کے وجہ سے پھر فائٹ ہو جائے یا کچھ ایسرہ چیلنج بن جائے پھر جو منیجمنٹ کے لیے مشکل بنے تو آپ کو پھر ایسی پرابلم کریٹ کرو گے ایونٹ منیجمنٹ کے لیے ایونٹ سیکیورٹی کے لیے کیونکہ آپ کو اسی کام کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ایونٹ منیجمنٹ آپ کو اس چیز کا ہی پیک کرتی ہے تو آپ کو آہ ہوت کو ان چیزوں کے لیے تیار رکھنا پڑے گا کہ آپ کو کون کون سے چیلنج ہے جو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ابھی نیکسٹ آہ تھرڈ ٹاپک پہ اوپر آتے ہیں کنٹرول آہ انٹری آہ مومنٹ مثلا آپ نے آہ جو ڈور ہیں جو انٹر ہونے والے ہیں یا جب بعد نکلنے والے ہیں اس میں ڈیفرینٹ قسم کے ڈور آتے ہیں ڈیفرینٹ قسم کی انٹری ہوتی ہے تو ان کے اوپر آپ نے کس طرح کا کام کرنا ہے تو فاردن پل اگر آپ آہ مین انٹریسٹ کی یا انٹری ڈور کی بات کریں تو انڈور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اگر آپ کسی ایونٹ میں کام کریں تو ادھر بہت طرح کے ڈور ہوتے ہیں فاردن پل اگر پہلے ڈور لے لیں انٹری ڈور جہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اس کے بعد اگزیکڈ ڈور جہاں سے لوگ باہر نکل دیں اس کے بعد ڈور آتا ہے امرجنسی ڈور یہاں بھی دو دو طرح کے ڈور ہوتے ہیں مومنٹ ایک تو ہوتا ہے کہ جو جس امرجنسی کبناہ ہوتا ہے کہ اگر ان کیس کو جانور اندر امرجنسی ہوتی ہے فائر ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال بھان جاتی ہے تو لوگوں کو باہر کیسے نکالنے ہیں لوگوں کو سیف کیس طرح کرنے ہیں دوسرا اور ڈور آتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ بھان جائے کوئی اس طرح کا فائر ہو گیا تو جو امرجنسی گارڈیاں پولیس کی فائر آہ فائر برگیٹ کی سیول ڈیفینس کی تو ان کو کس طرح ہنڈ اوٹ کرنے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک ڈور بنایا جاتا ہے سپیشل تاکہ ان کی گارڈیاں سموتلی اندر آ سکیں یا وہ ایونٹ کے اندر آ کے جو پارکن دی جاتی ہے وہاں پہ کھڑی ہو سکیں یا سی ای ڈی پولیس کی جو گارڈیاں ہوتی ہیں جو سیکیور کرنے کے لیے ہوتی ہیں ایونٹس کو تو وہاں بھی ان کے لیے ایک سپیشل ڈور یوز کیا جاتا ہے تو یہ ایک ڈور ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے آہ آہ منیجمنٹ کا ڈور ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک جس آہ منیجمنٹ لیے رکھا جاتا ہے جہاں سے جو منیجمنٹ کرنے والے لوگ ہیں منیجمنٹ کے جو لوگ ہیں جو علی ویویمینٹ چلا رہے ہیں joی ویوییمنٹ کو منیج کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بھی یہ ڈور رکھا جاتا ہے تاکہ وہاں سے ہی آئیں اور وہاں سے ہی جائیں کیونکہ ان کا ہر ائریے میں جانا ضروری ہوتا ہے تو ان کو ایک ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے جہاں ان کے آفیس بھی ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی آتے اور جاتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ایکزٹ ڈور ہے جہاں سے جس لوگوں کو باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈور ہوتا ہے کہ جہاں جس ایک طرح سے لوگ آئیں گے دوسروں سے باہر جائیں گے میں انٹرس سے باہر نہیں جائیں سام ٹائم یہ بھی ہوتا ہے جب ایونٹ ہتم ہوتا ہے تو پھر جو امرجنسی ڈور ہیں وہ بھی اپن کر دی جاتے ہیں یا مین ڈور بھی اپن اپن کر دی جاتا ہے ہے جو اگزیٹ ڈور وہ پر بن کر دی جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ڈور ڈیلیوری ڈور تو یہاں بھی آو سیکیورٹی والا ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں جو سمال لے کے آ رہی ہیں ان کو ان اور آوٹ کرنا ان کی انٹری ڈالنا ان کو چیک کرنا اور ان کو دیکھ کے سمجھ کے مثلا یہ گاڑی اندر لاؤیا ہے یا نہیں ہے اور اس کو کس طرح پارکن دیا نہیں ہے میں کس طرح میں یہ گاڑی جائے گی تو اس کی پوری ڈیٹیل لے کے پھر اس کو اندر چھوڑنا اور جب اس کا آہ کام فینش ہو جائے اس کو بھی اس ٹائم سے بعد نکالنا ہے کیونکہ مقصود پارکنگ ہوتی ہے آہ ایونٹ کے اندر تو اس لیے پھر آہ ان گاڑیوں کو بھی اندر رہنے کی ضرورت آہ اندر رہنے پرمیشن نہیں دی جاتی کیونکہ پھر دوسری گاڑیوں کو ان کرنا ہوتا ہے تو سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ آہ سمان ہے تھوڑا سمان ہے تو پھر لوگوں کو بلا جاتا ہے کہ آپ کیری کر کے لے کے جائیں اٹھا کے لے کے جائیں گاڑی اندر آپ کی نہیں چھوڑنی یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے آہ جو سیکیورٹی والا ادھر ہے تو اس نے کس طرح ان چیزوں کو مینج کرنا ہے کس طرح ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہر چیز کا دیان رکھنا ہے ابھی آتے ہیں پوائنٹ نمبر فور کے اوپر ٹھیک ہے سرچنگ پرسیجر آپ نے سرچ کس طرح کرنا ہے دیکھنا کس طرح سرچنگ میں بھی دو طرح کے پوائنٹ آتے ہیں ایک پوائنٹ تو یہ آپ گاڑیاں کس طرح سرچ کریں گے ٹھیک ہے دوسری آتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سرچ کریں گے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو سرچنگ ہے نا اس میں مینڈ ڈور زیادہ تار یوز کیا جاتا ہے مینڈ ڈور پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے سرچنگ میں ابھی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیفرینٹ کیٹکری کی چیزیں آتی ہیں فار ڈیمپل آگر آپ مینڈ ڈور پر کھڑے ہیں تو آپ نے لوگوں کو چیک کس طرح کرنا ہے آپ کو ایک بات باتا چلوں یہ دبائی یا یو ای کے لیے چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مین کو وہ مین چیک کرے گی سکیوٹی والی گرل کو گرل سکیوٹی والے چیک کرے گی مین کو مین چیک کرے گا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ وہ مین کو سرچ اس کی بارڈی سرچ نہیں کر سکتے ان کیس آپ بھول کے کر دو گے یا آپ نے ایسا کچھ حرکت کر دی تو پھر وہ سی دیا پلیس کو کال کرے گی اور آپ کے اوپر کیس پانجے گا اور آپ اسی ٹیم جیل کی ہوا کھاؤ گے تو آپ نے کبھی بھی گلتی سے کسی بھی وہ مین کو اس کی بارڈی کو سرچ نہیں کرنا باقی کنٹری کا موجہ نہیں پتا میں آپ کو یو ای کی بال بتاؤں گا دبائی کی تو دبائی میں یہ رول ہے کہ آپ وہ مین کی بارڈی کو سرچ نہیں کر سکتے وہ مین کو سرچ وہ مین ہی کرے گی اور مین کو مین تو ان کیس یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ سم ٹیم ادھر جو ایونٹ سیکیورٹی کے انٹرس پہ جو لڑکی ہے وہ نہیں ہوتی سیکیورٹی والی تو پھر جو مین ہے جو بوائی ہے سیکیورٹی والا بونسر ہے تو اس نے ہی چیک کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ صورت حال ہوتی ہے کہ آپ اس کی بارڈی سرچ نہیں کر سکتے آپ جس اس کا بیک سرچ کریں گے تو اس کے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیبل ہونا چاہیے اور آپ کے پاس گلافز ہونے چاہیے لیکن آپ کو یہ بات داتا چلوں کہ آپ نے وہ مین کے بیک کے اندر بھی ہاتھ نہیں ڈالنا اس کو اس کے چیزیں باہر ہوتا نہیں نکالنے ان کیس ایسا کوئی ایشو ہے آپ کو کوئی پرالوم آ رہی ہے آپ نے لازم اس کا بیک چک کرنا ہے تو اس ٹیم آپ نے یہ اس کو یہ بولنا ہے کہ آپ ہوت بیک اوپن کرو اور ہوت چیزیں باہر نکالو اور ہوت ہی آپ ان چیزوں کو دوبارہ اندر بیک میں ڈالو آپ اس کے بیک کو ٹچ نہیں کر سکتے سم ٹیم ہی ہوتا ہے کہ جو وہ مین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سکرٹ ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر اس کو چیک کرنا ایک تو وہ مین اس میں تھوڑا سا نروس فیل کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک کی چیز یہ ہوتی ہے دوسرا کہ وہ مین کی کچھ سکرٹ چیزیں ہوتی ہیں جو مین کو نہیں دکھائی جاتی تو اس لیے یہ بھی چیزیں آتی ہیں اور ویسے بھی جو پرائیویسی ہے وہ اس کا حیاء رکھنا چاہیے تو آپ وہ مین کا بیک چیک نہیں کر سکتے اس صورت میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے بولو کہ آپ خود چیک کرو جو بھی چیز ہے آپ اپنی انکھوں سے دیکھ سکتے ہو لیکن ٹچ نہیں کر سکتے اس بیک کو تو اس میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے چیک کرنا ہے کیا کیا چیزیں جو اندر لاؤ ہیں یا نہیں ہیں ایوینٹس میں جو ہوتا ہے جو کلاب میں یہ چیزیں ہوتی ہیں حسوسا جو ہوتا ہے نا ایوینٹس جس میں پبلک پے کر کے آتی ہے اس میں چیزیں دیالہ ہیار کی رکھی جاتے ہیں جو پرائیویٹ پارٹی ہوتی ہیں ان کا ڈیفرینٹ سسٹم ہوتا ہے ان کا جو ڈیفرینٹ حصول ہوتا ہے وہ جو منیجمنٹ ہوتی ہے وہ آپ نے رول خود بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں الاؤ ہیں یہ نہیں چیزیں الاؤ ہیں یا جس اس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ آہ کام کرنا ہے یا اس طرح آپ نے سربستی نہیں ہے یا یہ چیزیں الاؤ ہیں یہ نہیں لیکن جو ریگولر ایوینٹ ہوتے ہیں جہاں لوگ ٹیگٹ پے کر کے آتے ہیں یا انہوں نے پے کر کے انٹری لی ہوتی ہے تو اس میں چیزیں سٹک ہوتی ہیں اس میں کھانا پینا کی جو چیزیں ہوتی ہیں کھانا پینا کوئی چیز الاؤ نہیں ہوتی باہر سے کوئی اندر لے کے جائے کیونکہ اندر سٹالو گئے لگے ہوتے ہیں تو منیجمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو بھی بندہ آئے وہ اندر سے ہی بائی کرے اور باہر سے کچھ چیز لے کے نہیں آئے کیونکہ اگر باہر سے کچھ بندہ چیز یا مین یا وہ مین چیز کو لے کے آئے گا کھانا وغیرہ یا ڈرنک وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کی چیز تو پھر اندر جا کے بائی نہیں کرے گا اس طرح پھر جو منیجمنٹ اس کو لاس ہوتا ہے تو انہوں نے سٹیک نہیں مانا کیا ہوتا ہے یہ سب سے امپورٹن ہوتا ہے ایک چیز سیفٹی بھی ہوتی ہے لوگوں کی دوسری یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ اندر سے ہی بائی کرے تیسری چیز جو امپورٹن چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس گن نہ ہو کسی کے پاس پسٹر نہ ہو کسی کے پاس نائف کھنجر وغیرہ آہ نہ ہو اور بم وغیرہ اس طرح کی کوئی بھی ڈینجرس چیز کسی کے پاس نہیں ہو تو اس لیے سرچ کی جاتا ہے سم ٹیم مشین لگا دی جاتی ہے کہ جو بھی بندہ ہے اس سے گزر کیا ہے اور جب کچھ زیادہ سٹرک ہو جیسے کوئی کوئی گورنمنٹ کا ایوینٹ ہے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر کوئی چیکنگ مشین لگا جاتی ہے تو اس سے بندہ گزر کیا ہے اپنا سمان بھی چیک کروا کیا ہے جس طرح نارمل ائرپورٹ میں لگا ہوتا ہے اور جو نارمل چیزیں مثلا جو زیادہ تر یہ چلتا ہے کہ جو سیکیورڈی والے ہود ہی چیک کرتے ہیں اس میں آپ کو مائیکل ڈیٹیکٹر جو ہوتا ہے آہ وہ دیے جاتا ہے اس سے بھی آپ باڈی چیک کرتے ہو یا آپ سے بھی آپ باڈی چیک کر سکتے ہو لیکن باڈی چیک کرنے کا بھی آپ کو طریقہ پتہ ہونا چاہیے یہ نو کہ آپ ایسے چیک کرتے ہو جس سے وہ بندہ آگے والا کچھ ہو وہ نروس ہیل کرے یا غصہ کرے تو آپ نے ان چیزوں کا لازم جہاں رکھ رہے ہیں باڈی سرچ کرتے ہیں یا گاڑی جو ہے گاڑی کی جو ویکل وغیرہ اس میں بھی آپ انسائر یا اوٹسائر چیزیں چیک کر سکتے ہیں اس میں بھی زیادہ چیزیں چیک ہی جاتی ہیں کہ اس میں کچھ نائف بام آہ ڈرگز وغیرہ یا آہ اس طرح کی کوئی خطرناک چیز نہ ہو جو لوگوں کی سیفٹی کے لیے مسئلہ بنیں جو جس ویہ سے سیفٹی اسکیورٹی میں ایشو آئے تو یہ چیزیں گاڑی میں بھی آپ اس کی گاڑی کو اپن کر کے چیک آپ نے کرنی ہے تو ان چیزوں کے اوپر ہی آپ کو پڑھایا جائے گا یہ لیسن ہے پورے یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے پانچ سوال نہیں ہیں کہ یہ تفصیل سے آپ کو پورا ایک باپ جو سبق پورا آئے گا تو اس یہ اس کے متعلق ہوئے گا میں اس لیے آپ کو ڈیفنیشن بتا رہا ہوں صاحب کی ابھی بات کرتے ہیں جو ڈیلنگ ویڈ پروہیبٹ ایٹمز یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے یا یہ کیا چیزیں ہیں یا ان کے متعلق آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھ نہیں ہے تو یہ چیزیں مین ہیں کہ آپ نے ڈینجرس چیزوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اگر کسی کے پاس نائف ہے کھنجر ہے آہ بامس ہے یا پسٹر وغیرہ یا گنس وغیرہ یا جو بھی چیز یا ڈرگ وغیرہ تو اس طرح کے چیز کو یادتی ہے تو آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے آپ کو اس کے بارے متاہد آئے گا اور ان کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے کس طرح آپ اپنی کمانیمن کے ساتھ کمانیکیشن کرو گے ان کو بتاؤ گے یا ان چیزوں کو آپ نے کس طرح پوائنٹ اوٹ کرنا ہے آپ کس طرح ان چیزوں کو چیک کر سکتے کس طرح ان ایک ساتھ ڈیل کرو گو تو اس کے بارے بھی آپ کو بتایا جائے گا یہ زیادہ تر ہوتا ہے ان لوگوں کے کام ہوتا ہے جو لوگ مین انٹرس پہ ہوتے ہیں جہاں سے پبلک آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آگے بات کرتے ہیں منجمنٹ کے بارے میں ٹھیک ہے کنفلیکٹ آہ کنفلیکٹ منجمنٹ تو آپ نے منج منج کس طرح چیزیں کرنی ہے فارس ایپل آپ گیٹ پہ اوپر کھڑے ہو تو آپ کے ساتھ دو تین سیکیورٹی والے ہیں تو آپ ان کو بلیڈ کر رہے ہو ایز ایٹیم بیڈر یا سپرویزر یا آپ نے اس صورت یا آپ کو ڈیل کے سا کرنا ہے فارس ایپل کوئی فائٹ ہو جاتی ہے آپ کی لوکیشن کے اوپر یا کوئی بندہ ڈرنگ آہ ڈرنگ کر کے آگے ہیں یا کوئی بندہ لائن میں کھڑا نہیں ہے یا کوئی بندہ ٹکٹ کے بینے آیا ہے وہ ٹکٹ کے بینے اندر جانا چاہتا ہے یا یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ غلط گیٹ پہ آتے ہیں مثلا جو ایوینٹ اس میں دو تین گیٹ ہوتے ہیں پبلک کے ایک ہوتا ہے جی نارمل گیٹ اس کے بعد ایک ہوتا ہے وی ای پی گیٹ ایک ہوتا ہے وی بی آئی پی گیٹ ایک ہوتا ہے منجمنٹ کا گیٹ تو ان چیزوں ان گیٹ کے گیٹس کے اوپر بھی جو چیزیں ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے منج کریں کوئی بھی دشواری پرشانی نہ بنے کوئی بھی اس طرح کا ایشو نہ بنے کہ جو ایوینٹس میں دشواری یا مسئلہ بنائے تو آپ کو چاہیے کہ اس طریقے چیز کو اچھے طریقے سے منج کریں جو بھی کمپنی کی پلیسی ہے جو بھی سیکیورٹی کی پلیسی ہے اس کو بھی فالو آپ نے کروانا ہے اور سموت لی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے رن کرنی ہے وہ بھی چلانی ہے ساتھ تاکہ آپ کا مقصد پورا آج اور لوگ بھی اس چیز سے کچھ برا فیل نہ کریں یا کچھ برا میسج نہ جائے لوگوں کو کہ سیکیورٹی والوں کی بھیور بھیور اچھا نہیں تھا یا انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا ڈیل نہیں کیا یا اس طرح کا کوئی بھی ایشو پرابلم اس ایشو نہ بنے جو لوگوں کے لیے پرابلم کا باعث بنے تو آپ نے ان چیزوں کا بھی ہیار رکھنے اچھے طریقے سے منج کرنا ہے اپنی منجمنٹ ایک ساتھ آپ کی کمیونکیشن ہونی چاہیے جو لوگوں کو اس کی ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ اس کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے اگر ہائر منجمنٹ ہے جو ایونٹ کروار یہ اس کا کوئی حفیصر آگیا یا کوئی بولتا ہے کہ میں آہ فارد میں کوئی گیسٹ آیا ہے یا کوئی کسٹمر آیا ہے وہ بولتا ہے کہ میرا فلان جو منجر میرا دوست ہے یا میں اس کو ملنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنی اس گیسٹ کو یا اس کسٹمر کس سے ڈیل کرنا ہے کیا آپ کو اثرائز کس نے دی ہے پرمیشن دی ہے کہ اس طرح کے بندوں کو اندر چھوڑو یا نہ چھوڑو یا آپ کس سے کنفرم کرو آپ کا ریڈیو ہونا چاہیے آپ کے پاس جو آپ کا رابطہ کرنے والا حال ہے جو کمیونکیشن کرنے والا حال ہے آہ ریڈیو یا واکٹا کی وہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ وہ اس چیز کو کلیر کر سکو تو جو بھی ایشو ہیں جو منجمنٹ میں آتے ہیں جو چیزیں آپ کو میننج کرنے جائیں یہ پوائنٹ آپ کو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو لاس پوائنٹ آہ پہ ابھی آتے ہیں لاس پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں امرجنسی تو ایونٹ کے دوران آپ نے امرجنسی کو ڈیل کیس طرح کرنے یہ بہت ہی امپورٹن آہ پوائنٹ آہ پوائنٹ ہے اس لیے اس میں ہم لاس میں رکھا ہوا ہے لاس باب ہوئے گا اس میں آپ کو کوئیسٹین بھی آئیں گے تو اس کے اوپر زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے امرجنسی امرجنسی بہت قسم کی ہوتی ہے سب سے امپورٹن فائر کی اس کے بعد فائٹ کی دو بہت ایمپورٹن ٹاپک ہیں دو بہت ایمپورٹن ایشو ہیں جو آپ کو آہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ایونٹس کے دوران کسی بھی ایونٹس میں تو اس میں یہی ہے کہ امرجنسی میں فائر فائٹ یہ سب سے ایمپورٹن ہے تو اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں فارد ہے امرجنسی گیٹ پہ ہی کھڑے ہو تو فائر ہو گیا تو گاڑیاں فائر برگیٹ کے اندر رہیں گی تو آپ نے کس طرح دور اوپن کرنا ہے کس طرح ان کو ان کرنا ہے یا اسی گیٹ پہ آپ کھڑے ہو تو ایونٹس چار رہا ہے تو اسی ٹائم کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں گینگ کی شکل میں بیس تیس پچاس اور آپ اکیلے ہو تو وہ لوگ بھی نہ ٹکٹ آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح کنٹرول کرو گے وہ بھی ایک امرجنسی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو مارنے کوشی کریں ہو سکتا ہے وہ دھکا لگائیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ اپنی صورت حال میں کیا کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو آرادی ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی ٹیم سے ہیلپ لے سکو اپنی ٹیم سے بات کر سکو کہ اس جگہ میں یہ ایشو آ رہا ہے تو یہ بھی ایک امرجنسی ہے جب وہ اٹیک کر دیں تو امرجنسی صورت بن جاتی ہے تو اس صورت میں آپ نے ہوت کو پہلے سیف کرنا ہے اور اپنی ٹیم سے کمیونکیشن کر کے اس کے مسئلے کو حل کرنا ہے اگر اسی جگہ فائٹ بھی ہو جاتی ہے فائٹ آپ نے یہ دھیانک نہیں ہے کہ فائٹ آوٹسائیڈ ہے تو آپ کی رسوانبیلٹی نہیں ہے اگر وہ فائٹ انسائیڈ ہے تو آپ کی رسوانبیلٹی ہے تو اس فائٹ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے آپ اکیلے ہو اور وہ بیس تیس لوگ ہیں تو آپ اپنی پہلے سیفٹی کا جان رکھو اگر آپ سمجھ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہو تو آپ کو کرنا چاہیے اگر نہیں تو آپ کی ٹیم سے ہیلپ لینی چاہیے تو آپ اس فائٹ کو کنٹرول کرو گے تو سامن ٹیم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آہ لانچ میں آپ کھڑے فارس ہیں پھلا وی ایپی لانچ میں کھڑے ہو سکتا ہے جو ٹیبل ہے یا چیئر سے ہے یا یا سٹیج ہے اس میں کوئی دشواری بن جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو آہ سیفری کہاں موو کرنا ہے کس طرح مو کرنا ہے کون سا دور یوز کرنا ہے وہ بھی ایک امرجنسی ہوتی ہے کہ کوئی سٹیج میں دشواری آگیا یا لائٹوں میں دشواری آگیا یا فائر کچھ ہو گیا یا آہ کوئی اور اس طرح کا ایشو بن گیا جو آپ کو یہ شرک رہے کہ یہ امرجنسی ہے اور جہاں لوگوں کی سیفٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے لوگوں کو آپ نے پہلے سیف کرنے باقی جو چیزیں ہیں بعد میں کیونکہ دبائی میں حاصل ان ہر چیز کی انشورنس ہوتی ہے چاہے آپ نے چھوٹی سی کنمی بنای ہے یا چاہے آپ نے بڑی سی بنائی ہے چاہے آپ کا لائٹوں کا بزنس ہے ساونڈ کا بزنس ہے چیجز کا بزنس ہے سیکیورٹی کا بزنس ہے وارٹ ایور کوئی بھی آپ کا کاروبار و بزنس ہے تو ہر چیز کی انشورنس ہوتی ہے تو چیزوں کا حیال آپ نے نہیں رکھنا سب سے پہلے آپ کا کام ہے کہ لوگوں کی سیفٹی کہہ رکھیں لوگوں کو سیکیور کرنا کہ اگر ان کیس امرجنسی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ نے لوگوں کو وہاں سے کیسے نکالنا ہے کون سا ڈور یوز کرنا ہے کس طرح نکالنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گے اور آپ کو ان کے اوپر کاما کرنا چاہیے تو فائر ہوتی ہے تو فائر کے ٹرم آپ نے کون سا سلنڈر یوز کرنا ہے کس طرح فائر کے برن کانٹرول کر سکتے ہو اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ تو تو آپ کو فائر برگیٹ کو کال کرو گے ایون اس کے دوران فائر برگیٹ کی گاڑیاں ادھر ہی ہوتی ہیں تو آپ ان کو کال کر کے ان کی بھی ہیلپ لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس ان کا نمبر نہیں ہے یا آپ نہیں کر پا رہے تو آپ اپنے کلیک کو بتاؤ اپنی منیجمنٹ کو بتاؤ تو کسی طرح بھی یہ میسے بچاؤ کہ ادھر امرجنسی مانگی ہے تو آپ امرجنسی صورت میں پولیس کی فائر برگیٹ کی آرپنٹ ٹیم کی ہیلپ آہ لے سکتے ہو اور آپ کو لینے بھی چاہیے تو یہ کچھ چند پوائنٹ تھے آہ چند نہیں کلیر میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے یہ سات پوائنٹ ہیں سات لیسن آپ کو پڑھایا جائیں گے اور ان میں ہی سے ہی کویسٹن آئیں گے تو فیس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کورس کی لینگویج کے بارے میں ٹائم پریئیٹ اور ٹرائمینگ کتنی ہے کتنے گھنٹے ہے وہ بتا دیا ہے آپ کو کس طرح فارم ڈاؤنلوڈ کرنے تو وہ بھی میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتا دیا ہے ابھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو فارم ہے وہ آپ نے کس طرح وہ ڈاؤنلوڈ کرنے اور اس کے اوپر آپ نے کس طرح ہوت کو انرول کرنے کس طرح ریجسٹر کروانے تو یہ فارم ہے جی یہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ نے اس میں آپ نے جیسے یہ کہ یہ اکاؤنٹ کریٹ بھی کر سکتے ہو یا سائن ان ہو کے بھی یہ جو فارم ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے تو ہوت کو انرول کر سکتے ہو اس میں اور فارم فیل کا یہ دیکھو آپ پہلے آپ نے سائن ان کرنے اکاؤنٹ بنوانے تو اس صورتحال میں بھی آپ اس میں انرول ہو سکتے ہو یہ فارم ہے اس طرح کا تو یہ آپ کی ہیلپ کرے گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہ زیادہ ہوتا ہے ریڈ گرین میں تو اس میں تو بلیک دکھا رہا ہے لیکن یہ گرین ریڈ وائٹ تین کلر ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اس میں سب جو لکھی ہر کورس کی باری میں سکیورٹی مینجر سکیورٹی سپرویزر کنٹور روم ٹھیک ہے آپریٹر سکیورٹی گارڈ ایوینٹ سکیورٹی مسئل یہ ساتھ آٹھ جو کورس ہیں اس کلپ کی فیس ہے وہ بھی آپ کو بتا دی ہے آپ نے کیا کیا چیزیں ایمیل فیکس ٹھیک ہے کمپنی ڈریس آپ نے خود کا ڈریس ٹال پرائیویٹ آپ نے کرنا ہے تو اپنی جاب کا ٹائٹل وغیرہ کمپنی کا نام ٹھیک ہے تو پاس نمبر جو بھی آپ پاسپورٹ نمبر آپ کا ٹھیک ہے یہ جاب کی کتنی ہے تو مثلا آپ نے آپ ہوت کو ہی ادھر انڈول کرنے آپ کی پوری آپ کی جو اہنا وہ ڈیٹیل دینی ہے تو یہ کچھ شارٹ ویڈیو تھی جو آپ کی ہیلپ کرے گی ادھر پکچر آپ نے لگانی ہے پاسپورٹ سائل ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پاسپورٹ سائل پکچر ہو یہ مت بولنا وائٹ بیکگراؤن میں پاسپورٹ سائل پکچر تو یہ مکمل انفرمیشن ہے ایونٹ سیکیورٹی کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کو میں نے ویب سائٹ ہی بتا دی آپ کو فیس بھی بتا دی آپ کو فارم بھی دکھا دی ہے اور آپ کو کوئسٹین کب بتا دی ہے اور آپ اس نمبر کے اوپر عابطہ کر کے بھی اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے بھی آپ انفرمیشن لے سکتے ہو فارم ڈونوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کورس کا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹیل ہے آپ اس ڈیٹیل کو لازم فیل کرنا تو یہ سائن ہے لازم میں آپ کیوں کہ ڈیٹا آپ نے ڈالنی ہے تو یہ کام ہے ایزی پیزی سب کچھ یہی ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہے اور بہت حسان ہے بہت ایزی سے آپ اپنا خود کا بھی ذا لاؤ اور رام سے تیس تیرم پینتیس تیرم گھنٹے کا کماؤ اپنی ہوت کی بھی زندگی آسان بناو اور اپنی فیملی کی بھی اور اپنے دوستوں کی بھی اور کوئی بھی آپ کا کوئیسٹین ہو تو آپ اپنے کمینٹس میں لازم بتانا اگر آپ کوئی مسئلہ ابھی بھی ہو تو پھر بھی میں آپ کی ہیلپ کروں گا میری ٹیم کا آپ کی ہیلپ کرے گا اور اگر آپ کو ویزا چاہیے دوست کے لیے بھی آپ کی ہیلپ کی جائے گی تو اس میں بھی آپ کو برشانی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو سبکرائی والا بٹن ہے چینل کا اس کو لازم ٹچ کر دو اور گنٹی کے بٹن کو بھی ہلکا سا ٹچ دے دو تاکہ چینل کی ہیلپ بھی ہو جائے اور آپ کی بھی ہیلپ تو آلموسٹ ہوئی کہ یہ تو ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹپک تا بڑھتے ہیں نیکس لیسن میں سی یو نیکس ویڈیو